میرا نام ہے سلمان مرزا اور میں آپ سبی کا سلمان مرزا افیشل یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہمارے اٹھارہ ہجار کے پی ایسی ایب بیارتی جو جو اینی کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلی جو ہم لوگ بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے وردی کے بارے میں کیا جو آپ لوگ آتے ہو جو آپ لوگوں کو وردی کم ملتی ہے اور وردی کا جو چارجز ہوتا ہے جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ لوگ کے اکاؤنٹ سے کرتا ہے سرکاری اکاؤنٹ سے کرتا ہے اس بارے میں بات کریں گے سٹارٹنگ میں کتنی آپ کے وردی سے لیے آتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے پی ٹی جو آپ کے ڈریس ہوتی ہیں اور جو اور چیزیں ہوتی ہیں آپ کی بیلٹو پی یہ سب جو آتی ہیں ان کا خرجہ سرکار دیتی ہے آپ دیتی ہے اور کس حساب سے اس کا سب کچھ ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں ہم لگ بات کریں گے کھانا جو آپ لوگ کھاتے ہو میس کٹنگ میس کا جو پیس ہوتا ہے وہ کس حساب سے ڈیویڈ ہوتا ہے آپ کد آپ کو دینا ہوتا ہے گورنمنٹ اس میں کچھ دیتی ہے اس چیز کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے سنسطہ کٹنگ کیا ہوتی ہے سنسطہ کٹنگ کے جو پیسے کرتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ کس چیز میں مانی جاتی ہے اس چیز کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے ایک جو important بات کریں گے وہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا white chader کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو training معافی white chader لانے ہوتی ہے وہ کیوں لانے ہوتی ہم اس چیز کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ description میں میرے telegram کا لنک ہے آپ لوگ اسے جوائے کہ join کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی چھوٹی مٹی جو بھی query ہو آپ مجھے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں میں نہیں تو کوئی نہ کوئی آپ لوگوں ہوں آپ پر جواب دیکھ دے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے آپ لوگ سبسکرائب بہت کم کرتے ہو ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہو مجھے نہ لگتا ہے میں اتنی بری ویڈیوز مناتا ہوں میں جتنا ہو سکتا ہے best content آپ کے لئے لانے کوشش کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں ہمارے یوٹیو فیملی کا میمبر بن جانے تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ایک بار جب آپ لوگ اپنے جی ٹی سی میں ٹریننگ سینٹر پر آ جاتے ہیں سبسے پہلی process آپ کے آمد کی ہوتی ہے ایک بار آپ لوگ کے آمد ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی process بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کے bank accounts کھلنے لگ جاتے ہیں آپ لوگوں کا invest account کھلنے لگ جاتے ہیں انہی میں ایسا ایک process آپ کی ہوتی ہے آپ کی dress کی آپ کی uniform کی آپ کی وردی کی تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے uniform کے لیے آپ کو باہر جا کے خریدنی ہوتی ہے یا کیا سینٹر ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو پربھاری ساہب ہوتے ہیں آپ لوگ کے جو جو جی ٹی سی پربھاری ہوتے ہیں جی ٹی سی پربھاری آپ لوگوں کے لیے کپڑا لے کر آتے ہیں چار پانچ فرم کا باہر سے اور آپ میں سے ہی جو کمانڈرس بنائے جاتے ہیں ٹولیز ہوتی ان کے کمانڈرس بنتے ہیں میں اگلی ویڈیو میں سارا بتاؤں گا کہ ٹولی کیسے بنتی ہیں ان کے کمانڈرس کیسے بنتی ہیں اور اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو پورا بتاؤں گا میں اس کمانڈر کیا ہوتے ہیں میں سب اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو تو کمانڈرس کو بلائے جاتے ہیں اور ان سے کپڑا کو دکھائے جاتے ہیں ان ساروں کی سہمتی لی جاتے ہیں چوز کرا جاتے ہیں کپڑا کونسا اچھا ہے اور اس کپڑے پر ڈسکس کر کے اس کپڑے سے پھر آپ لوگا کیا ہے وردی سلائے جاتی ہے وردی سلائے جانے والے باہر سے بلائے جاتے ہیں جیسے کوئی میرٹس آتا ہے کبھی مراد آواز جاتا ہے وہ آپ لوگوں کی جی ڈی سلائے ٹریننگ پر آ کر ہی آپ لوگ کا ناپ لے کر جاتے ہیں آپ لوگ کا ناپ لے کر جاتے ہیں وہ لوگ اور توسری جو چیز آپ لوگ کے جو پیٹی ڈریس ہوتی ہے اس میں جو آپ کا لوگر ہوتا ہے اس چیز کے بھی آپ لوگ کے ناپ لے کر جاتے ہیں آپ لوگ سے لکھوا لے جاتے ہیں اتنے پیس اتنے چاہیئے اتنے ٹولی میں اتنے یہ پیس چاہیئے اس سب چیزوں کا لکھا لے دیا جاتے ہیں بیسکلی جو اس میں مین بات آتی ہے کہ اس کا پیسہ کون دیتا ہے تو آپ لوگ کے لئے بیڈ نیوز اس کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہاں میں خود دینا ہوتا ہے ایک ایک پیسہ اپنی سیلری سے دینا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگ کی وردی میں آپ لوگ کی پیٹی ڈریس میں آپ لوگ کی مسکلی میں کسی بھی چیز میں کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا ہے سارا کا سارا پیسہ آپ لوگ نے دینا پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی وردی کا جو سلکے جائے گی سلنے کے لئے جائے گی دو وردی سٹارٹنگ میں سلائی جاتے ہیں آپ لوگ کی دو یونیفورمز تو ایک کا پیسہ آپ نے جب ہی دینا ہوتا ہے اور ایک جب سلکے آ جاتے ہیں آپ لوگ پھر دوسری کا وردی دینا ہوتا ہے سیم ایسی طریقے سے آپ کی پیٹی ڈریس کا ہوتا ہے ایک کا پیسہ آپ لوگ نے پہلے دو دو آتے ہیں دو لوگ دو کھا کے ٹی شٹ ایک کا پہلے دے دیتے ہیں اور ایک کا بات میں دینا پڑتا ہے سیم ایسی طریقے سے آپ لوگوں کے ٹولی کمانڈرز کو بلے آ جاتا ہے آپ لوگوں کو جوتوں کے چوز کرنے کے لئے جوتے آتے ہیں ٹی ایسی ایف کے آپ لوگوں کے لئے ان کو چوز کیا جاتا ہے کہ کون سے جوتے بیسٹ رہیں گے سب کے سب ملکے ڈیسائیڈ کرتے ہیں جوتے ہو گئے آپ کے ٹوپی ہو گئی بیچ ہو گئے یہ سارے کے سارے سب چیزیں آتی ہیں سب آپ کے پیسے سے آتی ہیں کوئی بھی سرکاری کھاتے سے کوئی بھی چیز نہیں آتے ہیں اس چیز کو اپنے دیماغ سے نگال دیں سب چیزیں آپ لوگوں نے اپنے پیسے سے لینے نہیں ہوتی تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی کچھ چیزیں میس ہو رہی ہوگی آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا تو آپ لوگ مجھے ڈسکرپشن میں پوچھ لے میں آپ لوگ جواب دے ہی دوں گا میں آپ لوگ کو ایک بات اور بتا دوں میں مجھے لگتا ہے صرف یوٹیوب پر کیسا بند ہوں جو آپ کے ہر ایک ویڈیو ہر ایک کمنٹ کا جواب دیتا ہوں ایسی کوئی بھی کمنٹ میری ویڈیو پر نہیں ملے گی جس کی میں جواب نہیں دیتا ہر دس پندر منٹ بعد میں آ کے دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کمنٹ آیا تو میں اس کا جواب دینے گی پوری پوری کوشش کروں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں آپ لوگ پرویلوم سول کرنا چاہ رہا ہوں وہ جڑ سے کروں اس کا آپ کو سولیشن مل جائے اس کے باوجود بھی آپ لوگ چینل کو سبسکراب نہیں کر رہے اس کے باوجود بھی آپ لوگ نہیں چاہ رہے ہوگے تو تھوڑا ڈی موٹیویشن ہوتا ہے تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں کیونکہ بہت مہنس لگتی ہے ہر چیز میں ٹریننگ ٹائم میں شیڈیول میں آپ کے لئے ٹائم نکالنا آپ کے ایک ایک کمنٹ کا جواب دینا لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے کمنٹیں پڑی ہوتی ہیں کوئی دیکھتا بھی نہیں میرے پر چاہے دوستوں کمنٹیں ہیں لیکن میں ہر ایک کا پورا پورا آپ لوگ جواب دینے کوش کرتا ہوں تو تھوڑا سمجھا کرو آپ لوگ شیئر کرو گے لائک کرو گے تب ہی تو مزا ہے گا چیزوں پہوگے کرنے میں چلو سمجھ جاؤ گے دوسری چیز کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں آپ کی میس کٹنگ کے بارے میں میس کٹنگ کیا ہوتی ہے میس کٹنگ ہوتی ہے آپ لوگ جو آپ لوگ اپنا کھانا کھاتے ہو جہاں آپ پر میس چلتی ہے اس چیز کی بھی کٹنگ آپ لوگوں کو اپنی دینے ہوتی ہے اس چیز کے پیسے جو ہوتے ہیں میس کے آپ لوگوں کو دینے ہوتے ہیں میس کے پیسے آپ لوگ کس کو دیتے ہیں میس کے لیے ایک میس کمانڈر بنایا جاتا ہے میس کمانڈر آپ لوگوں میں صحیح ایک بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے الیکشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی ہاں میس کمانڈر کے لیے الیکشن ہوتا ہے اگلی ویڈیوز میں آپ کو میں ٹولی کمانڈر اور میس کمانڈر اور ان کے لیکشنز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ چوز کیا جاتا ہے تو آئے ہو نئے ہو تو سبسکرائب کرتے رہنے چانل کو بہت امپورٹنٹ نیوز اور بہت اچھی ہیں آپ لوگوں کو پہلے سے پتاؤں گی تو آپ لوگ پہلے سے فوکس دیں گے اپنے مائنے 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 جانے سے پہلے تو یہ میس کٹنگ جو ہوتی ہے میس کا جو پیسہ ہوتا ہے مہینے میں جتنا بھی آتا ہے آپ لوگوں کو اپنی سیلے سے نکلوا کے سیل رہنے کے بعد اس کو جمع کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو دے دینا ہوتا ہے ایک جب آپ سٹارٹنگ میں ہی جاؤ گئے چار آزار روپے آپ لوگ کے سٹارٹنگ میں میس کے جمع ہو جاتے ہیں وہ ایڈوانس رہتے ہیں وہ اینڈ تک آپ لوگ کے ایڈوانس رہتے ہیں اینڈ میں آپ لوگوں کو وہ کیا ہوتے مل جاتے ہیں لیکن ایک میس میں ایڈوانس چلتے ہیں کیونکہ کھانا ایسی چیز ہے نا جس کو مطلب آپ لوگ اگر ایک دن بھی پیسہ نہ رہے تو خراب ہو جائے گا ان کا سسٹم سارا تو ایڈوانس لے کے رکھ لے جاتے ہیں ایک بندے سے اور اس کو ان تک رکھا جاتے ہیں بعد میں اس پیسے کو آپ لوگ کو واپر زیادے جاتے ہیں آپ کے 6 مہینے پورے ہونے کے بعد پھر ہم لوگ اب بات کرتے ہیں کس سنسطہ کٹنگ کیا ہوتی ہے سنسطہ کٹنگ ہوتی ہے آپ لوگ کے ایسی جیسے آپ لوگ کے دھوبی ہوگے آپ لوگ کے جو بال کاٹنے والے ہوگے بار بار ہوگے آپ لوگ جس بیلڈنگ میں رہ رہے ہو اس کے چارجز ہوگے ان سب چارجز ہوگے ملا کے آپ لوگ کو سنسطہ کٹنگ کیا دے جاتے ہیں پانسو سے ساڑھے پانسو روپے اس کے پر منتھ آپ لوگے کٹتے ہیں سنسطہ کٹنگ کے نام پہ تو اس چیز کو آپ لوگ دھیان رکھئے گا اور یہ ہر مہینے کٹتی ہے پورے اس میں نہیں ہر مہینے آپ لوگے کٹتی ہے تاکہ آپ لوگ اگر بال والے یہاں پہ کٹوانا چاہتے ہیں یہاں پہ کٹوانا سکتے ہیں دھوبی جو آتے ہیں آپ لوگ کا وہ آکے آپ سے پھر بھی تیس سر پہ جوڑی لیتا ہے کپ لوگیں وہ سنسطہ کٹنگ میں سے بھی لے جاتے ہیں دیکھ لو اور کیا بولتے ہیں پریس آپ کی فری ہوتی ہے پریس کیا کر آ سکتے ہیں آپ لوگ فری کر آ سکتے ہیں پریس آپ لوگ سنسطہ کٹنگ میں ایڈ ہوتی ہے اور جو سب سے لاس ایمپورننٹ بات تھی وہ وائٹ چادر کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے وائٹ چادر آپ لوگ ہر ایک کو ٹریننگ میں لے کے آنے پڑتی ہے اس کا مول ادیش ہے اس کا جو بیسک ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ پریڑ کے جو آپ لوگ کے دن ہوتے ہیں منڈے ٹیوزڈے ونیلدے ان میں سے تین دن آپ لوگ کے پریڑ کے دن ہوتے ہیں منڈے ٹیوزڈے اور فرائیڈے یعنی کہ ان دن ایس پی صاحب ایس پی کرائیم ساد یا سی او ساپ پریڈ پر آتے ہیں تو وہ آپ لوگ کے روم میں آپ لوگ کے صاف صفائی کمرے دیکھنے کے دورے پر ابھی آ جاتے ہیں تو ایسے ہی کسی کے بیڑ پر رنگین چادریں کسی پر لال پلی پڑی ہوگی تو اچھی نہیں لگتی ہے تو یونی فارم لانے کے لیے ایک مولتا لانے کے لیے ہر ایک کو وائٹ چادر لانی ہوتی ہے جو گھونڈ میں جانے سے پہلے اپنے بیڑ پر بشا کے جاتے ہیں تاکہ سب کے کمرے کیا لگیں سندر لگیں وائٹ چادر اس پر بیچھے لگیں تو ایک الگی روک آتا ہے جیسے ہوتلز میں ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگ کے ایک وائٹ چادر مگا جاتی ہے تاکہ آپ لوگ کے کمرے جیسے اچھے لگیں تو ہی اوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں یوٹیو کے فیملی کے میمبر بنتے رہیں جائیں جائیں جائیں